جابر نام رکھنا کیسا ہے؟ ایک صحابی کا نام ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے جببار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگوں کو یہ شباہ ہوتا ہے کہ جابر کے معنی تو ہوتے ہیں ظلم کرنے والا تو صحابی کا نام جابر کیسے رکھ دیا گیا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جببار کیوں کہا جاتا ہے؟ جببار کے معنی بنیں گے بہت زیادہ ظلم کرنے والا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جابر کے معنی ظلم کرنے والا یہ اردو زبان کی حساب سے ہے جیسا کہ اردو میں کہا جاتا ہے جابر و ظالم بادشاہ یہ استعمال اردو کے حساب سے ہے ورنہ عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا جبر کے معنی آتا ہے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا اور جابر کے معنی ہوئے ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا اور جببار کہتے ہیں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں ایک لفظ ملتا ہے یا جابر العظم القصیر یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جببار اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ عطبہ اور ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو ہڈی کے ٹوٹنے کے بعد اس کو جوڑنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس کوئی دواء نہیں کوئی دواء اس کو جوڑ نہیں سکتی ڈاکٹر لوگ صرف اس کو اپنی اصلی حالت پر رکھ دیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کے فضل سے وہ ہڈی جھوڑ جاتی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جببار کہا جاتا ہے اس لیے جابر نام رکھنا بچوں کا یہ درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور صحابی کا نام بھی تھا جابر بن عبداللہ اس لیے یہ نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں اور جو مغالطہ ہو رہا تھا اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی